موسیقی 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 میں اس کر کے پہلی بنتیے کراں کہ اسی مہارج نے کہا نیتنم کرو آپاں نیتنم کرانگے اُدھم کرانگے ودھی کرپا مہارج نے کہا تو اسی سیوا کرو آپاں سیوا کرانگے مہارج نے کہا تو سمرن کرو سمرن کرانگے گروہ صاحب نے جنہی کو ریت دیتی یتن کرانگے ساتھ گروہ تو ریت دیوی رچیا کر لگی کیونکہ ریت دیوی تا رچیا ہے نا تو رخوالی کریں پر جے میں کہا توسی کہو اتھے آکے بندہ تھوڑا کھے جاندہ ہے او چاندہ جو میں دنیا دا کام کرنا ایسے طرح جو میں مہینے دا سال دا جو پروجیکٹ کہے او دا ریزلٹ میں نو ملے جدو بندہ پرمارت نو دنیا دے سبجیکٹ نال تے دنیا دی نوکری نل تلنا دن دا بس اے تھے آکے او کھے جاندہ ہے نہیں پیارے ہو اے اصل چھ ساڑے توڑے خاتچ نہیں او دم او دی کرپا رس پر ناوی او دی کرپا جو میں ایک وار داسنک بنتی کیتی سی تھوڑی جو میں ارام بچ پومکہ ارز پیا کرنا ہوں کہ آپ اے دی شروعات کر لگیا ار تھا دی تے کال بھی میں کیا سی پائی یتن کرے ہو اے سلوک ایک ایک روج آپ جی پڑھ کے آیا کرو جڑی آپ اے آکھیا کرنی گروہ شاہبنک بہت سونا پر مانگ دیتا ہے وہ بڑی بڑی سی واچے مہین دی دے بچ رانگتا پتیاں تو شروع ہو جاندہ ہیں جدو پیٹا لاننے ہیں او دے پتیاں چے رانگ پر یہا ہے سکیاں پتیاں ویچ بھی پیسیاں ویچ بھی انہوں کو ہل دے و رانگ لیک وڑ جا بان جائے گا پر اکلا پانڈے چکو لیا رانگ نئی شعبہ دائے گا جننی دیر تا کوئی اپنے خطاں پیران دیاں تلیاں تے رانگ نئی لانگ دا مہین دی دا ادھم ہے پر چیتے رکھے ہو او دے ادھم نال کلی او دی شعبہ نہیں او دی کمائی ہے پر او دی کمائی نومی تا کوئی کھیڑا دے سکتا ہے جے کتے سکین ملے گی چمڑی ملے گی پیر ملنا خطاں دیاں تلیاں ملنا تاں او رنگ ابرد ہے پیارے ہو اپنی کمائی مجدی دی تراؤ سکتی ہے پر رنگ تا او تھے اگردنی جتے گروہ اپنے چرنا دی کرپا دے دے مہاراہ جنہیں امرت بانیچ اے بچنا پا پڑھنے گا کہ مہاراہ جنہیں فرمایا کبیر مہندی کر کے کالیا آپ پیسائے پیسائے تیشہ بات نہ پچھیا کبو نہ لائی پاہے ہن دیکھوئے تھے ایک ویدن ہے جی شلوک اسی پڑھ دیتے ہیں کہ اسی مہندی دی تراؤ کمائی کی تی اپنے اپنو پیس دیتا پر اینی کمائی کر کے بھی سانو پچھی کبیر مہندی کر کے کالیا کالیا دا لفظی ارتھ کمائی مہندی کر کے کالیا آپ پیسائے پیسائے اپنا آپ پیس لتا تیشہ بات نہ پچھیا کبو نہ لائی پاہے کدی ساڑی گالی کس پچھیے نہیں سانو اپنی چرنا نل جھوڑی نہیں اگے پھر مہاراہ جنہ دیا محلاتی جا نانک مہندی کر کے رکھیا سو سو ندر کرے آپ پیسے آپ پی کسے آپ پہ ہی لائے لائے بس آج اڑا آپ پہ پیسے ہے آپ پہ کسے ہے آپ پہ ہی لائے لائے یہ بھی آپ جے پاٹ کر دیو اس گلدی سمجھ پہے گی انہوں تھے کیا آپ پیسائے پیسائے یاد رکھے ہو اینی کبیر صاحب تیخومی دا شبد کہہ رہے ہیں اینہ دونہ چلوکانو کبیر مہندی کر کے کالیا کمائی کیتی آپ پیسائے پیسائے اپنا آپ پیس لتا اپنا آپ سب کچھ ختم کر دیتا پر تے تیسے بات نہ پچیا کبوں نہ لائے پائے او تے انہوں نے خومیں دی بلکل نہ رویرتی دا گل کی تی پر نال کہہ دیتی اس مقام تے نہیں پہنچیا جتھے پہنچنا چاہی دے اگے پھر مارا جدی بیاکیا کر دیا کہ او مقام صرف اپنیاں کمائیاں نل نی مل دا اس دی ندر نل مل دا ہے ساتھ گروہ نے فرمایا نانک مہندی کر کے کالیا سو شو ندر کرے آپ پیسائے 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 لائے لائے اے پرم پیالا خسم کا جین پاو ہے تین دے اے تاں او دی بکشش گئے جسنو او نے دینی خئے او نو ملے گی اے ہی کارن گروہ نانک سہے مہاراج جنے بکشش کی تی گروہ انگا دیو جنو گرتا گدی تے اسین کی تا صرف تھوڑا جاج ارم تاچ میں پائنسات منٹ لینے سے سبندی تے جدو مہاراج گرتا گدی تے براج ماننے کھڑور صاحب دی ترتی تے رحمتا وردیاں ایک اندہ ہے کہ وسوں دے تاورتے شہر وسانا پر گربانی نے وسوں دے تاورتے وسے کوئی شہر نو کدی وسوں نے کیا گربانی کے اندھی ہے جس وسوں وچے رابدہ واسہ ہو جائے او ہی شہر وسدہ ہے مہاراج دے سی بچنبانی جو پڑھنے حالانکہ بابا جی گروہ انگسہ بارے لکھ دیا بابا ستہ بلوان جی فیر وسایا فیروان ستگر کھاڈور کننے شہر وسایا پر ہسٹری نو پڑھو شہر تا پہلا نگر چا کسبہ کہلو پینڈ تا پہلا میکھڑور سی پر جیڑا خون وسایا ہے اس وسان دا سباندر خانیت نا لکھ جاپ تب سنجم نالتو دھخور موچ گروہ او تھے مارا جان دے سدھان دی ٹولی آکے پوچھ دیئے ایک کوسچن ایک سوال انہ دا ایک ہے کہ توہ دیوچ کےڑے گونسان جنہ گونہ کر کے گروہ نانک سیب تواڑی تے ریج گئے پہلا سوال کیڑے گونسان جس کر کے مارا ج ریج پہ دوسرا پرشن سی کہ جس اگے ساری لکھائی چوک گئی ہر کوئی چکھیا پرسہ سنیا جان لگیا او تواڑے سامنے چوکے متھا ٹیک ہے ایک تا مارا جنہوں تھے جنہیں شبد کہہ کین لگے سدھو اس چکنے نو تسی دنیا دے چکنے نال نہ جوڑو اگلی گال تسی پوچھ دیو بھی کنے کیڑے گونہ تے سنو اس گال نو کہنے میں نو بابا جی نے جو سکھایا کہ سمرات کے ول گونہ تے نہیں جدو ریجن تے ہم دے ترٹھن تے ہم دے جنہوں کہنے پرسانتہ تے دیالتہ تے رحمتے او کلے گونہ وے کے نی ریج دا او اوگن وے کے بھی ریجن دا ہے سچ ہے تھوڑا جیس بین تی نو تی آنوہ سنے وہ شبد اور ترہ لگے گا مارا جنہوں تھے کیا ایک بچہ چکڑ وے چکھے او پکار رہے ہیں او دے تو نکلیا نہیں جا رہے ہیں لنگن وادہ او دی پکار سن کے باہ پکڑ کے بار کڑ دے او نو شنان کران دے کپڑے پوان دے تے انہیں ترس بھی چاہ کے او نو اپنی گودی بچ بٹھا دن دے او نو جے بچہ ایک ہے بھی میرے گونا کر کے منو بار کڑ دیا میرے گونسان منو شنان کرایا میرے گونسان تے منو گود بچ بٹھایا کننے بچہ صرف پکار سکتا ہے باقی سارے پارو پکارتاں او دے نہیں جنہیں باہ پکڑ کے کر دیا میں صرف ایک کو بینتی رام چاہ جا کرنی ہے کہ اسی ویچار یتن کرنے شروع کرن دا اس نو کمانا منزل تک پہنچنا او دی کرپا تو بڑھانے پہلی گل اس بانی دا جڑا سر لیک ہے اس دے اوپر مہراج جی نے منگل درج کیتا ہے اے منگل شری گروہ ارجن دے مہراج جی نے درج کیتا ہے یاد رکھو اے ترتیب حضور نے دیتی اسے ترتیب نو ہی دوراؤ بچے ست گروہ گروہ گوبنج سنگھ مہراج جی نے شری مان پائی سہ پائی منی سنگھ جی دوارہ انہ دے خست کملہ دوارہ سچے پادشاہ جی نے دوبارہ دم دمہ سہیف دی ترتی تے اس بیڑ نو پھر دوبارہ گروہ تیک بہادر سہیف جی بانی ویچ درج کر کے دوبارہ سنبادت کیتا ہے اس دی ارمتا ہے اے جڑا منگل خے شری گروہ گروہ گرنج سہیف دی بانی ویچ تیتی وار آیا ہے اس ویچ حضور نے سب تو پہلا شبد برتے ایک اوونگ کار جیڑی اسی آج بھی چار شروع کر لگے گا ایک اوونگ کار اسی اس لفظ نو روج پڑھنے کھا دا سے بنتی کرد ہے کہ کیول گروہ گروہ گرنج سہیف جی ایسے نے جنہ دی روخانی گیان دی شروعات اکھر دی تھاں تے داتار نے انک تو کیتی ہے حالانکہ آپ سب انو پتا ہے اکھرہ رائی بانی لکھی گئی پر اے تھے حضور نے ایک اوونگ کار ایک شبد جیڑا کہے او گروہ گرنج سہیف جی آپ انو پتا کہے اکھرہ روح ویچ بھی آیا گیا ایڈی نو سیاری ککہ ایک آیا ہے یہ دی ارث بڑی بڑی آپ میں اس جگہ تے کیتے ہیں میں صرف ایک بنتی بھی جو دوبارہ منگل آیا ہے جہاں کتھا بھی چاہے گا سی ارثوں دے کرانگے نا حضور نے اوٹھے اکھرانل شروع نہیں کیتا اس دے ویدوان کئی کارندہ سے دیا سب تو پہلا کہ جیڑا اوم شبد کھے جیڑی اے ساؤنڈ کھے اصر چھتے ناد کھے نا اس دا ذکر کھندو گرنج سہیف بہت امدائی جی جین ماتوی اے دا ذکر کاردہ اپنے گرنطہ میں جی پر اوم شبد جیڑا کیا جاندہ اے برہمند باچک ہے پر ماتما دی آواز کھے پر اس ساؤنڈ نوں اس ناد نوں جدو گیانیاں نے پندتانے ارث کیتے اونا نے اس ناد دے تین ہی سے کر دیتے جویں اوم شبد سی تے اونا نے ایڑا اوڑا تے مممہ اے ناد دے تین اکھر بنا دیتے اوم پر نالے کہہ دیتا ہے اے تین دیوتیاں دی آواز کھے انو برمہ بشن تے مخیشنل جوڑ دیتا میری بھنتی سنیوں میں کوئر آپ نوں کیا سی کہ مد پردیش وچ ایک مندرک ہے پورے شہر دا قصبے دا نامی اونکار ایشور بلکل نربدہ دے کنڈے دے اتے پہاڑی تے مندرک ہے اصل چھ گرنانک صاحب وہ تھے مہاراج گئے تے جڑی رام کلی دکھنی اونکار چھ اپنا بانی پڑنے آجی اصل چھ کیا جاندہ ہے ساتھ گرہ نے اے بانی اونکار ایشور اوچارن کی تی جڑا اونکار ایشور دا مندرک ہے اصل چھ او شیولنگ ہے ایک شیو دا مندرک ہے تے اس بارے کیا جاندہ ہے بھی اے اونکار ایشور خے او دی ویاکیا او اونکار نا جوڑی جاندی حالانکہ او اونکار دی ویاکیا کوئی جے کہے بھی میں مکمل کر جاو آنگا نہیں میں ایسے ایسے گرمخ ودوانہ دے ٹی کے واچے ہاں جنہاں نے ایک او اونکار دے او تے ایک سینکڑے پنے لگ دیتے ہیں اے دی ویاکیا بچے میں صرف ایک بنتی کراؤں گے دی ویاکیا کون کر سکتا ہے جی ایک او اونکار او اونکار ناو شیولنگ نا جوڑ کے پر مہراج نے او تھے جڑی بانی اوچارن کی تی او تھے ایک گالدہ پید کھول دیتا کہ میں او س او اونکار دی ویاکیا نہیں کراؤں گا جنہوں تُسی پتھر بھی روپ چمان لے ہو میرا تا اونکار او ہے جنہیں برحمہ ورگیا ناو پیدا کیتا ہے اونکار برحمہ اتپت اونکار کیے جن چت ہون او دیوچ گردیو ہندویزم کہند ہے بھی شریشتی دی رچنا برحمہ نے کیتی سنیو جو ایسی پڑھنے ایک کامائی جگتوی آئی تین چیلے پرواں ایک سنساری برحمہ جی کہند ہے سریشتی دی اتپتی برحمہ جی نے کیتی پر گروہ صاحب نے تھے بخشش کیتی کہنے لگے برحمہ آدھ نہیں سچ اے وے کے برحمہ نو ہی پیدا کرنے والا ایک اونکار او تھی پھر سنو اونکار برحمہ اتپت اونکار کیے جن چت اس جنوسی اونکار کے نیا آدھ ست کے نیا اس پرماتمہ نے ہی پیدا کیتے پر مہراجی نے ایتھے بخشش کیتی انہ نے اس تو پہلا ایک اللہ دیتا کیونکہ اسی بڑی وری باتچے ہیں اکھراندھا جوڑ شبد کھے تے شبد جیڑ ہے او کہی وری اچار نے ایک راک کے ارث ایک نہیں رہن دیندہ ارث بدلی جاندہ ہے جویں کالوی اسی شبد کو جو باتچے سنگ ہون شبد جیڑ ہے او اکھر ہی کو راکھ دا ہے سپہل ہی کو راکھ دا ہے پر ارث ایک نہیں راکھ دا تے گرو گراندھ ساہی ویچ بیانتی شبد ایسے نے جیڑے اچارن ویچ ایک نے پر جدو تسیہ ارث کروگے ارثاں ویچ ایک نہیں او تھے تو آنو ارث کر لگیاں جے ایک شبد کوئی اکھر لے لو شبد لے لو ایس شبد پورا واق نہیں سر ویعکون سار اکھراندھا جوڑ کوئی شبد لے تے کوئی دے ارث کرو سیانا گیانی کو گل کہے گا کہ میں نے پوری توق پڑھ کے سنا تو کتوں شبد پوچھنا چاہنا آگا کیونکہ او تھے بیانتی شبداندھا پڑھا رہا ہے گرو گراندھ ساہیب جی ہونے اتھے گردیونک بکشش کی تھی اوہ نا نے ایک لکھ دیتا اکھراج نہیں لکھیا انکچ لکھیا ایک تے آپ سب نو پتا ہے سیانایں بیٹھے ہو کہ انک کدھی اپنے ارث نہیں چینج کرتا اوہ ارث نہیں چینج کرتا اے تھے مارانی کیا ایک اوہ امکار اے تھا ارث پار برم پرمیشور اوہ امکار ایک ہے ایک ہون دے باویود اے تھے وچھ انیک تابی داست دیتی پھر بنتی کھے ایک اون کار اوہ ایک ہے تے ایک راسخ ہے ادتی کھے پھر سنویں ادتی دا ارث جیس ورگا دوجا خور کوئی نہیں ایک راس نرنتر کھے اوہ دے وچھ کوئی رکاوٹ نہیں اے تھا مطلب جنو بابا جی کنرے ادیش تیسے ادیش آد انیل آناد آنات جوگ جوگ ایک کو ویس جوگ جوگ ایک کو ویس دا مطلب جڑا ایک راس ہونے تھوڑا جی بھی کال جگو دا سما آگیا راب کہی نہیں ساتھ جو کچھ بڑا بردہ سی مارانی یہ تھے شبد بلکل کہتا ہو جتا مانسک برتیاں بھی سمیدی وانڈوی خون جوگ جوگ ایک کو ویس جڑا اوہ ایس چیز دی بیاکیا کر دا ہے کہ اوہ انکار جڑا اوہ ایک رس کہے ہر جوگ دے ویچ کہے تے نہیں کہ فلانی جوگ دے ویچ پرماتمہ نکھے اتھے ارث کرانگے پرماتمہ ایک جشورگا رب ورگا ہو رب کوئی نہیں اس نوہ پھر آپ جتیانل سنے ہو اے بھی نہیں کہنا اس ترتیدہ پرماتمہ ترتیاں بیانت نہیں سچ اے بے کہ اوہ پرم ساتے جڑا بیانت تا ویچ انیک تا ویچ بھی اوہ ایک ساونوں کنٹرول کر کے بیٹا گئے اوہ جو انیک کان ہے جی انیک شبد بھی جی آپاں دیکھئے بانی چسی پڑھنے جڑا گیان خانڈ کہ ترم خانڈ کا ایک ہو ترم گیان خانڈ کا آکھ ہو کرم کہتے پاؤن پانی بے سنتر کہتے کان مہیش کہتے برمے کارت کڑیاں روپ رنگ کے ویس کہتیاں کرم پومی میر کہتے کہتے توپ دیش کہتے اند چاند سور کہتے کہتے منڈل دیش کہتے سدھ بودھ ناتھ کہتے کہتے دیوی بیش پر انہیں کہتیاں نوں سامنوالی پرم سطح کیول صرف ایک کوہمکار ہے اذا مطلب سب تو پہلا ایک پرماتما سدھے مارت کر لگا بلکل کیوں گنجل پا کے نہیں کرانگے ایک ایک راس سربیہ پکون اس تو اگلی خوبی اے وے خوبصورتی ہے کہ جننے تسی اگے ارث پڑھو گے اس سارے اند بلا بولن تو ایک کوہمکار جلے گا اس گلن سنو ملنوں سے اگے ارث کرانگے سات نام پر اے تھے پھر ایک کوہمکار میں چاہے گا جدو سی کہانگے سات نام حالانکہ کچھ گرمک ارث سات نام وکرا وکرا کر دے او خوندوالا کہے او نام کہے او دا پر اسی صدہ ارث کرے سات نام جدی خوند جن نے صدا کا ایم رہنے کون پر اسی صدہ ارث کرنا پہے گا ایک کوہمکار ایک کوہمکار ہر گنل چلے گا ایک کوہمکار سات نام او ایک ہے سات نام ہے سدیو رہنے والا ایتھے تھوڑی جی پھر بینتی کہ نام تے ہو دے بینتنے جی بلہہارے جاؤں جیتے تیرے نام ہے گرنانک سہیو دا بچنے سر نانک لوکا پاو ہے رات دا سہج پارس جدو کار رہا سی اے توکائی میں روک گیا سر نانک لوکا پاو ہے وہوہ گرنانک سہیو دا بچنے جی بلہہارے جاؤں جیتے تیرے نام ہے وہیگرو ایڈی وڈی میں کھلا پن اینا وشال کردہ ان اے دے ارتنے سر نانک لوکا پاو ہے سر دا ارت سیس نانک لوکا پاو ہے لوکا پاو دا ارتے اونا گرم کھان دے چرنا بچ میرا سر ہے پاو دا ارتے پیر اونا دے پیران بچ اونا دے چرنا بچ میرا سر ہے بلہہارے جاؤں جیتے تیرے نام ہے پرماتمہ جیڑے بھی جس جس نام نال تینو آواجیاں مار دے پہنے میں تیرے خر نام تو قربان جانا تیرے جس نام نال تینو کوئی پکار دا ہے اونا دے چرنا بچ نانکا اپنا سر رکھ دا ہے سر نانک لوکا پاو ہے ادارت ہو گیا اونا لوکا دے پیرانچ میرا سر ہے بلہہارے جاؤں جیتے تیرے نام ہے میں قربان کھان جننے تیرے نام نے سات نام چلو اتھے سات نام اے بھی گرم کو اور تھوڑا جا بھی شالتا نا سنے ہو آپ آٹھ کرنے والے بیٹھے ہو اے بھی جڑے اکھر نے نا جی میں تاں کے ابھی تیانو سنے دا مطلب ہے کہ ایوری منچوں دا شاید گربانی دے اکھرا نہیں میں ایک دن کیا سی پہنتی اکھر نے گرم کیسی جڑی گربانیوں پہنتی چکے ہون اے نا اکھراں دے جوڑنا جب جیسے بھی بن گیا چودہ سو تی آنگ جیڑے نے اکھراں دے جوڑی ہے نا جی تے جدو آپاں کسی دی لاپا کرنے ہیں پنجابی دے پہنتی اکھر جوڑ کے گاڑا ہی کڑن لگ بینے ہیں شبد ہو ہی نہیں اکھر ہو ہی نہیں او اکھر دے پچھے کام چال دا پہ ابھی جیڑا اکھر بول رہے ہیں اس بولن والے اکھر دے پچھے ہو دی برتی کیسی کام بے گار دی پر سچے سی جس دن دنیا چے کوئی بھی اکھر نہیں سی سات نام ادھومی سی سات نام دا ارث سریشتی دی رچنا تو شروع نہ کریے سات نام دا ارث کرانگا کہ جدو کچھ بھی نہیں ادھو بھی اوست دی ہوندھ گھے تے جدن سب کوئی سمیٹیا جانے گرم کو سات نام نے پھر بھی قتم نہیں کھونا باقی نام تا کرتم نہیں نا جی جو کام دیکھیا او نام رکھ دیتا دیالو کرپالو سات نام تیرا پرا پور بلا سات نام دا ارث او پرماتما او سچے سارے شبد گرنانک سیف دے بکشے کہ ایک ہے او سورگاہ خور کوئی نہیں او دا نام سات خے صدیب کا رین والا ہے تے اگے سات گرو شبد وردیا کرتا ان پھر ایک کونکار آ جائے گا کرتا دا ارث رچیتا بنان والا مہارج کننے او ایک ہے او دی خوند ہے او دی خوند کدھی بھی ختم نہیں کھن دی درشت مان ختم ہو بھیگا پر جن نے رچیا او نے تھوڑا ختم ہونا ہے اس سے نمہارج نے کیا کہ بیج بیج دیکھے او باو پر کارا فل پاکے تاں ایکم کار ہے مہارج کننے او ساچک ہے کرتا در تھے سب کچھ بناون والا ہے سب کچھوں نے بنایا ہے جی پر اگلی گال جدن نے شروعات کیتی نا او دو مٹیریل کی تھوڑایا ہونتا سی کہنے بندے دا شریر پنجا تاں دا بنیا گرو ساہب نے کہا شریشتی پنجا تاں دی بنی پانچ تات کرتو شریشت سب سا جی کوئی چھوڑا کرے ہو جے کچھ کیتا ہوئے پر جدو کچھ بھی نہیں سی او دو پانچ تات کے نے پیدا کی تیسا جدو کچھ بھی نہیں سی او دو کیسی او دو گربانی انجد ہے شبد برتے ہیں نا جی کھوڑا کرے ہو تسی پڑے لے کے سائندہ دیں بیٹے ہوگے گربانی انجد ہے شبد برتے ہیں او تھے پر مٹیریر دی تھا روخانی شبد کھے انہوں خوکم کیا انہوں شبد کیا مارا انہیں شبد برتے ہیں خوکمی خوون آکار تانچے خوکم نل بنے گروہ صاحب نے بانی شبد برتے ہیں کیتا پساؤ ایکو قواہو تیستے ہوئے لکھ دریاؤ مارا انہیں شبد برتے ہیں اتپت پر لو شبدے ہوئے اتپتی شبد ہوئی لہتا بھی شبد ہوئے گی اتپت پر لو شبدے ہوئے شبدے ہی پھر اوپت ہوئے جدو سب کچھ لے ہو جائے گا سچ اے وے پرماتما اس سے شبد بچو پھر پسارا کر دن دا میں بنتی کرانگا اوہ رچہ تاک ہے اوہ کرتا ہے گرمخوص کرتے نے کسے تو مٹیریل ادھارانی لیا انہوں گالنوں آپ کو کہ بھی پہلے تیرنے انہا ٹائم لا دے تا میرا اچھا سی کہ اس گالنوں کہ ایک بندہ مٹی دے پانڈے بنا دے ہنروں دے کل ہے پر مٹیریل تو بینا کی کرے گا جی انہوں سمانتے چاہی دے پدارتے چاہی دے مٹی چاہی دی پانی چاہی دے چاک چاہی دے آگ چاہی دی آپ انجینئر بیٹھے ہو اینیا اینیا پڑایاں کی تیا پر تو آڈے سامنے بھی تا کوئی نہ کوئی پروجیکٹ ہوگے گا بار پریکٹیکل کروگے دب ترچو نکل کے کچھ مٹیریل پار ہوگے گا تھی کچھ کروگے نا لیا کے تو آڈے کل ہے پر جدے رہیت جدہ جدہ جو کچھ کرنا ہے وہ دوسری چیز چاہی دی ہے پدارت پر رب نے جدو سریشتی دی رچنا کیتی ہو اس طرح رچائتا نہیں جویں مٹی دے پانڈے کوں وہ آر تاں بنا اندازے مٹی ہوگے دا سچ اے وے اس نے پدارت ہی لوڑنی پئی روحانیت کہیں دی سچے تے پونا پیا پونا تے جل ہوئے جاو تے تری پونا ساجیا کٹ کٹ جود سموئے گرنانک سے بچن کر دیا آپی نے آپ ساجیو آپی نے رچیو نہوں مہاراج کہیں دیا دوئی قدرت ساجیا کر آسن ڈٹھو چاہو کرتا دا ارت بنانوالا پر اگلا شبد پرک کہ یعنی ارت پرک دا ارت پرشوی برتیام ایدلی پر ایدارت سب کچھ بنا کے ہر چیز دے وچھ آپ سما گیا او ایک ہے او صدیب رین والا ہے او سب چیز دا کرتا ہے کرتا ہو کے اس جو کچھ بنایا گرم کو سچ اے وے خارب بنائے دے وچھ او آپ ہی سما گیا ہے اے میں تریسی بھی بنتی کر کے آیا چنگا ہے منداخ ہے پیڑا ہے جو بھی ہے سونا ہے ہر چیز جو کچھ انہیں بنای مہارج کہتے ہیں ہر چیز بنا کے دیش سما گیا مہارج میں شبد ورتیا کرتا پرک اس تو اگلا شبد ورتیا نر پہو اس نو کسے قسم دا کوئی پہنے کوئی خطرہ نہیں او دی خوندی ایسے انہوں کوئی ڈاری نہیں نر ویر او کسے نل ویر نہیں کماندا جے پہ مکتا ہے تو او ویر مکتا ہے کسے نل کوئی ویر نہیں کماندا اکال مورت اکال دا ارتے سمیں تو اوپر ہے جمیں اسی بچپن جوانی بڑے پاک ہے اس اوپر بلکل سما کوئی پرواب نہیں پاندا اکال مورت مورت دا لفظی ارت خوند کر لیں گے مورت درت فوٹو دی تھا او دی خوند گے جنہوں گرو گوربین سنگھ جنہیں کیا کہ اچال مورت انہوں مارا شبد وردیا اکال مورت اس دی خوند صریب رہن والی خے اجونی او جونہ وچنی امدہ سی بھنگ او ستے صد پرکاش مانے او نو کوئی بھی بناڑ وڑا نہیں تھا پیا نہ جائے کیتا نہ ہوئے آپے آپ نرنجن سوئے اے دا مطلب پہلا منگل دا ایک ہے صدیب خوند والا کھے سب نو بناون والا کھے سرب ویاپ کھے پہے تو مکت کھے ویر کسے نل نی کماندہ سمیں تو اوپر کھے او دی خوند کھے جونہ وچنی پہندہ او اپنے آپ ہی پرکاش ماند کھے انپاو پرکاش کھے پر او سن ملن دا جریہ مارا جکن دیا گر پر ساد جیڑی گالا پا شروع کیتی سی انہیں او دے گن دا سے پر انہوں ملن دا طریقہ جیڑا ہے او گرو کرپا گرو بکشش او دی ندر کہے گر پر ساد اس منگل تو بعد پھر مارا جکن دیا سلوک سلوک اصلچ اے دے شابدک ارت جیڑنے سلوک دے اللہ ہم کہاں گے کاب رچنا اے دے ارتنے تاریف سلوک دا لفظی ارتے تاریف جس پرسنسا وڈیائی اس تت سد دے جی سلوک دے لفظی ارتھ یاد رکھے ہو کہ پرسنسا تریف وڈیائی یس مارا شبد وردیا سلوک اگے ہے وارا تے ودیک اے اے تھوڑا جا وارتک شبد دے جی سلوک وارا تے ودیک ایک کاب رچنا چا نہیں آریا بڑے شبد اے اس کو جھ گھن گھور بانی چا جمیں آپ پڑھنے جیت سری محلہ پنجوا وار سلوکاں نال اسی لیچ نہیں پڑھ سکیں گے وہ وارتک ہے اس سے طرح جمیں اسی پاٹ کرنے آپ وار سلوکاں نال سلوک پی محلے پہلے کے لکھیں یہ تے سلوک وارا وارا دا ارت اتنے مارا نہیں بندی لائیے جی وارا اے دا ارت ہو گیا کہ جیڑیاں گرو گرن سیب دے وچ وارا آئیاں نے بائی وارا نہیں گرو گرن سیب جی تے دا ارتے توں ودیک ودیک دا لفظی ارتے جی ودے ہوئے ودے ہوئے دا ارتے بچے ہوئے تھوڑا جا یہ سرلیک دی بیا کیا ضروری سلوک وارا تے ودیک گرو گرن سیب دے اندر بائی وارا نے اس وچ میں ارض اکور کیتی سی اکی وارا گرو جودیاں نے تے اک وار گرو کاردے ربابی جیڑ نے ستا تے بلواند سیب اونا نے اچارن کی تی اسلچ گرو نانک سیب گرو عمر داس گرو رام داس ویلے تک جڑی وار سی ساڑے ودوان پرشکین دیا گرمک او دی بنتر صرف پاوڑیاں سی او صرف پاوڑیاں سی جی سلوک دال درج نہیں سن گرو عرجون دے مہارات جی نے جیس وقت گرو گرن سیب جی دی سمپادنا کرائی پائی گرداس سیب تو اونا نے جتھے جتھے وی وارہ بچ جی مہارات جی نے پاوڑیاں دے نال دو دو سلوک لا دیتے ہیں جیسے سلوک نے حالانکہ شنط تو پہلا ہوں ہم دے نے سلوک جی دھونے اے میں میں تاہاں تھوڑا رو گیا کہ میرے منچائے تھے لکھے سلوک وارہ تے بدیک اکلے وارہ نہ سلوک نہیں ہم دے شنطہ نہ لگ ہم دے جی میں سی پڑھنے ہیں سلوک مہارات جی دے کہ سلوک درسن پیاسی دن سے رات چتوں آن دن نیت کھول کپٹ گرمے لیا نانکار سنگ میت سلوک ہے نا جی اس تو بعد شنطہ ہوں دے سن یارک ہمارے سجن پروتا وار تھوڑا شنط جیڑ ہے اتھے سلوک شنطہ پہلا ہیا ہے اس تو بعد آپ نے پتا ہے گرو گرن سیبدہ مارور آگ شبد ہے شبد تو پہلا سلوک ہوں دے سلوک ساجن تیرے چرن کی کوئی ران سطور نانک شرن تو غاریا پیک ہوں سدا حضور اگے ہوں دے سبد پچھو راتی سدڑا میں تائیس تھوڑی قطع کر دیا میں ایک کہیا سی سچے میں خومیچنی شبد کہندہ ساعت سنگت جی کہ جدو ہوں نے گل کر رہے ہیں شنطہ پہلا سلوک شبد راگ تو پہلا سلوک اے پھر سمجھوں نے پہنی ہے جن نے گرو گرن ساہب آرے واقعی تک ہے جنہوں سمجھے جی مہارا جی کی کیڑی بکش کر رہے ہیں ہونے اے تھے مہاراہی نے اے نہیں کہا شنطہ تو ودے سلوک شبدہ تو ودے سلوک اے تھے واراں تے ودیگتاں کیا ہے کیونکہ زیادہ تر جڑے سلوک نے وہ گرو ساہب نے واراں دے نالی درج کیتے جمیں ادھارن دے تا عورتے میں ایک سرلیک پڑھیا کہ چلو تا انہوں سب سب انہوں چیتے وے کہ جیتری محلہ پنجمہ وار سلوکانال یہ اس طرح ہے جی مہاراہی کہنے دیا سلوک آدھ پورن مدھ پورن انت پورن پرمیس رہ تھوڑی ایک ادھارن دے رہے ہیں سلوک واراں تے ودیگ کی اوٹھے مہاراہی نے لکھے ہے سلوک جہت سری کی وار محلہ پنجمہ وار سلوکانال یہ سلوکانال پھر اوستو بعد مہاراہی جو شروع کر دیا او دے نال اے نہیں لکھ دے سلوک محلہ پنجمہ اوٹھے لکھ دیا سلوک تے جہت سری کی وار وچھ آپ جدو درشن کروگے صرف سلوک آوے گا محلہ پنجمہ نہیں آئے گا وی پاوڑیاں نے تے وی وری سلوک آیا پر سلوک چالی نے اے منجی صاحب میں کیا سی جی وہ بڑی خوبصورتی ہو دی او اس وار دی کہ وی پاوڑیاں نے چالی سلوک نے پر سلوک کاندھا سریک پہ لی ان سلوک آدھ پورن مدھ پورن پر او دی ایک اور خاصیت پہلا سلوک سیسکریتی وچھ گئے دو جہ سلوک لیندی وچھ گئے تے پاوڑی جڑی و پنجابی وچھ گئے مہارہ انہیں بکشش کیتی اسو آرچ پر اوٹھے لکھ دیتا وار سلوک کانال تے وار وار سلوک محلہ پنجمہ تانی لکھیا اوٹھے لکھ دیتا محلہ پنجمہ اے دا مطلبسی پاٹھ کرنوالیا تے نو سمجھ پہ جائے میں اکلہ سلوک لکھا اے دا ارث اے یہ پنجمہ محلے دا سلوک ہے پر جتھے لوڑ پئی باقی گروس ہے میں انہوں پڑھے آ وار سلوک کانال سلوک پی محلے پہلے کے لکھے اوٹھے مہارہ انہیں بکیدہ لکھ دیتا کہ اس وار دیاں پاوڑیاں وچھے محلے پہلے دے سلوک بھی درج مہارہ انہیں پاوڑیاں سلوک درج کی تے جیڑے سلوک وارہ تو بچ گئے جیڑا سر لکھ ہے سلوک وارہ تے ودیق جیڑے سلوک وارہ تو بچ گئے ود گئے اونا سلوک کانو پھر گروہ ارجن دیو جی نے راگ مکت بانی دے سر لکھ تلے کہاں اس انو تسی گا سک دے ہو سلوک وارہ تے ودیق تسی سلوک گا سک دے ہو پر اس اوپر راگ دی کوئی بندش نہیں ایدی پواندین نم سریچ گاؤ ماچ گاؤ نہیں سلوک وارہ تے ودیق دار تھے اے سلوک وارہ تو جیڑے بچ گئے نے ایک گروہ صاحب جی نے وکھ رے ایک جگہ تے اے سارے درج کی تک ہور اس وچھ مہ لے پہلے دے سلوک نے حالانکہ اے نا سلوک کا وچھ ایک سلوک گروہ امر دازدہ ہونے جیڑے پاٹھ کر دیں پتا ہے اوہ سلوک ہونے ہیں ماہ راہ نے کہنا ہے گروہ نانکہ صاحب جی نے لاہور شہر زیر کیر سوا پیر تے اوہ تے اگلا سلوک ہونے محلہ تیجہ لاہور شہر امر سرشفتی دا کار گروہ امر دازدہ ایک سلوک آئے گا جتھے بھی آئے گا اوہ کیا کرانگے آپ اس تو بعد وارہ تے بدھی گروہ انگت دے سلوک نہیں کیونکہ گروہ انگت صاحب دے تریڑ سلوک ماہ راہ نے وکھرے وکھرے درج کار دے دیا پھر گروہ امر دازدہ نے گروہ رام دازدہ نے کچھ بھی دوان جیڑے نے اوہ سلوک تے وارہ تے بدھی کیونکہ گروہ نومے مان لے دے سلوک بھی اسے سر ریگ تلے لیں دے حالانکہ نومے پادشاہ دی بانی گروہ گوبین سنگھ جی نے درج کی تھی ماہ راہ شبد ورد دیا کہ سلوک وارہ تے بدھی اے سلوک جیڑے تسی پڑھ لگیو سعید سنگت جی اے وارہ تو جیڑے سلوک بچ گیا اے اے سلوک نے اگے محلہ پہلا سب تو پہلا اوہ سلوک نے جیڑے گروہ نانکس ہے مہاراج اوہ نہ دے بچے خویا اوہ نہ دے اوچارن کی تے مارے شبد ورد دیا اوہ تنگی پیہوری گہری گمیری ارثاں والتے آن دے آجے اسلچ پہلا شلوک جیڑے بندے ایتھے چلو دارن اوہ رد دی لے لی جیڑے بندے اپنے جو بندے ویچ مطے ہوئے اپنی خونبے نو چھڑن نو تیار نہیں اپنی جوانی دے خانکار ویچ ہی سڑے بیٹھے آ مہاراجونہ نو پہ دیش دین دے نے اے شریر دا حال کی ہونا ہے پہلا اکھری ارثنے اتنگی اے دا لفظی ارثیں اتنگ اچھے انگاں والی پلیز میں ارث جیڑے کرانگا اے میں نو حال حال تیچہ نو کرنے چاہیے دینے مہاراجونہ نو بانی چاہیے درج کیتے ہیں میں نو پتہ ہے کیوری کہاں گے شبد کےڑے بردتے جی سب ایک شبد بھی اسی کہاں گے بھی سنگچ کے میں برد سکنے ہیں پر مہاراجونہ نو بانی چلی کہ اتنگی اے دا لفظی ارثیں اچھے قادوالی اچھے انگاں والی بھی کیتا ہے جی دے اچھا جیدہ شریر ہے پہ اہوری ہونے ایتھے تھوڑا جامتہ نو بنتی کر دیا کہ اے جیڑی توک ہے پہلی اے دے پاٹھ وچوی کچھ فرک پایا فرک پایا تھا مطلب ارث کر لگیا ایک تا سی کتھا پاٹھ جیتے میرا لگ چار رہے ہیں انہیں کتھا پاٹھ ہے پہ اہوری پہ اہوری اس دے ہیو ہے نا جی کتھا ہو گیا پہ اہوری پر کچھ ویدوانہ نے اے دے پھر پاٹھ پید پاہتا پہ اہوری ہونے اگے شبدے گہری پر کچھ ویدوانے دا پاٹھ کر دیا گہری ری بکھرا کر دیتا پھر شبدے گمبی ری بس ایتھے پہلی توکتے کر دیا ہونے سنو اے دے ارث جیڑے ایس طرح سی پاٹھ کرنے جو لکھے آکے اوہ تنگی پہہوری گہری گمیری اے دا ارث ہو گیا اچھے کادوالی پہہوری دا ارث پہ دا ارث ہوندہ دو دھ جیس اوہرت دے سینے چھ بچے نو پیانوالی فیڈ گئے سدھے جے ارث میں اس طرح کرانگا اوہ تنگی اچھے کادوالی جو بن پرپور گہری گمیری ویسے گیر گمیر دا ارث پہنچتی بہت ہوندہ ہے دھوں گا مست اتشب دے ارث کردنے اچھے کادوالی عورت جیڑی جو بندے وچ پوری پرپور ہے سچ اے وے اوہ اپنے اوس جوانی دے جو بن دے سینے دے پار دے خنکار وچی چکننو تیار میں پھر بنتی اتنگی پہہوری گہری گمیری انہوں جے سہلی پوچھ دیئے اے دے ارث میں پہلے کریں جو آپاں کرنے انہوں سے لی کہنے دیئے گرمک بھی تو کیوں نہیں ساس تیری اے ادا عدب کریا کر انہوں متھا ٹیک انہوں چکیا کر اوہ کین دیئے سسڑ سوئیہ کےو کری سسڑ دا لبزی ارتے ساس ایک شبد اے تے سوئیہ اے یاد رکھو اے سبد سوئی دا ارتنا اے راگ نلوی سبند تے تے سوئیہ دا لبزی ارت خے اے پوٹھو ہاریے جی سوئیہ سسڑ سوئیہ کےو کری ایک سوئیہ دا لبزی ارت اندہ جڑا پیت لینڈ والا اپا کہنے نا فلانا بندہ سوئیہ جے تو بچے آجے اے تھے مہاراج کہنے دیا سسڑ سوئیہ اے تھے سوئیہ دا پوٹھو ہاری شبد گئے اے دا ارتے جی متھا ٹیکنا سا سگے چکنا اے پوٹھو ہاریاں چا نا جی ایک رسم سی جدو نو بیاں کے لئے اندے سان نا تے انہوں پھر پیسے دین دے سانو سوئیہ کر دی سی متھا دیکھ دی سی تے ایک شگنوں دا سی جان پہ چاند ہو جاندی سی اے تھے مہاراج نے ایک پرشن اتری بنای جی بھی توں اپنے انگان دا اپنے شریر دا خانکار نہ کر اوہ تنگی پیہوری گہری گمبیری اوہنو کیا گیا تو متھا ٹیک اوہنو کیا گیا تو متھا ٹیک اوہنو کیا دی سسڑ سوئیہ کیو کریں میں اپنی ساسنو کیویں متھا ٹیک کا کیویں چکاں کیونی کیونی چکتی اگے پھر کہن دی نیمن نہ جائے تھنی اوہنو بیکھو اے شبد داس نے پڑے نیمن دارتے لفنا چکنا نہ جائے تھنی میرا سینہ میرا جوبن اتنا پارا ہے اس بڑی دے پیرا چن نہیں میں چوک سکتی مہاراج اے تھے شبد کی وردے ایسنو سنوے کاللہ ایک اور تلی نی شبد ہون جنہے دجھے عرط کر دینے میں وہ بھی کر جاننا اے نہ سمجھو بھی ایک ایک شبد دے کئی عرط اوہ تھے عرط کر دیا اوہ تنگی اے در تھے اچھے کادوالی کچھ بدوان کہندے جدو مہاراج لنکا گئے وہ تھے راجے دنوں آئی چکنا ساس نے کیا چوکو چکی نہیں چلو ایساکی پر اے تھے اتنگی در تھے اچھے کادوالی اگلا شبد جد ہے پی اوہری پی در تھے پیر اوہری در تھے کر دینے اوڑ چوک کہ اچھے کادوالی چکندی جا سکھ پھر سنے ہو پی اوہری وکھرا وکھرا پاٹ ہو گیا اتنگی پی در تھے چرن اوہری اڑنا جی اے شبد ساڑا جی یہ بندہ اڑ گیا کہ انہیں تو چوکو گرو دے رب دے ساس دے پیرانچ گہ ری گہ در تھے پکڑ ری سمبود کی پا دے ری خے عورت خے اچھے کادوالی تو چکنا سکھ گہ کی گمبی ری تو اہمیں چنچل تائی نو چھڑ دے تو گمبیر تا نو تارنگار دے یہ بھی ارد کی تے میں تاہاں بول رہاں جی یہ تین طرح نہ ارد ہوئے ایک پھر سجنہ نے اے بھی ارد کی تے کہ اوہ تنگی پیہ ہوری گہری گمبیری ایتھے چلو آپ جو ارد کر رہے ہیں اصل چھ گرو سہویت تھی اپدیش دے رہیا کہ رب نے شریر دیتا ہے جدو بندہ اپنی جوانی دے خنکار دے نشج چور ہو جائے ایتھے اردھے کرانگے ایک این لگ بھے میں کسے دی پرواہ نہیں کر دا میں کسے گے نہیں چکھ دا میں نو کسے دا کوئی نہیں ڈر مارے ہا تے مہارا جی کہنے کئی وری بندہ جوانی دے نشج اینا ہنکاری ہو جاندہ ہے اپنے پروار دیاں قیمتہ قدران ہوئی پول جاندہ ہے وہ اپنے بزرگ سامنے بھی چکنو تیار نہیں کھندا اس دا پابر تھیوں لانگے اوہ تنگی پیہ ہوری میں اردھا کرانگا گہری گمبیری اچھے کادو والی سینے والی مست چال چننل والی سسن سوئی آکیب کریں کیویں میں ساسنو متھا ٹیکاں کیویں منہ مشکار کریں نیون نہ جائے تھنی میرے تو جوبن کر کے چکیا نہیں جاندہ اگے پھر مہارا جکنے گرمک سکھی کہیں دی گاچ جے لگا گلوڑی گاچدارت پکا چونہ پلست پکا پیڑا جنے کدھی اترنا نہیں لگا جڑیا کویا گڑوڑی اچھے چلاف جکھے جی گیرت پہاڑ کھے ادھا مطلب او پکا چونہ جڑے پہاڑا برگے بلکل پیڑے مہارا جکنے تیرہ تا جوبن کیا چام میں چار دنا دی کھیڑے پر مہارا جکنے میں او بھی یہ تھے محل دیکھے یا جڑے پکے پلستر نل چونے نل بنے سن تے پہاڑا جڑے اچھے سن اج چاہتی مار کے دیکھنا اڈے اڈے پہاڑا برگے کلے بھی کھن رات بن کے مٹی بن گئے چونہ رولدہ پہ ہے جڑے اے نینے پکے کلے سن وہ بھی تباہ ہو گئے تیرہ تا پتہ ہی کوئی نہیں سواس آیا کے نہ آیا توں تا ایک کھینویچی ختم ہو جانا ہے اس نو سنو اتنگی پیخوری گہری گمیری سسڑ سوئی آکے بکری نیون نہ جائے تھنی گاچ جے لگا گڑوڑی جڑا پہاڑا جڑے اچھے محال سن پلس تر لگا چونہ لگا گاچ در چونہ سکیے تولہری نہیں میری یہ پہنے یہ دا مطلب کوئی گرمک سمجھاندھا پہ ہمارا ایک کدھی بخش کر دے نہیں سکیے نہیں میری یہ پہنے تولہری او تولہ او محل مہارا جکنے سے پی تیندے ڈٹھ میں سے پی دا اے سے بہو بچن ہو گیا جی سے پی او نانو پی تیندے میں ڈگ دے دیکھیا کردے دیکھیا برباد ہوں دے دیکھیا سے پی تیندے ڈٹھ میں میں او نانو ہی تباک ہوں دیا دیکھیا موند ایک شبد سنسکریت جی مگدہ او جبانی چیم دا مگدہ ایتھے موند دا لب جی ارتھے او ان پول عورت جنہوں پتہ ہی کوئی نہیں اصلیت کی گئے جنہوں سدھی کاؤ بھی بڑی سیمپل جاب ارتھنے شبد مہارا جی کہتے ہیں سے پی تیندے ڈٹھ میں موند نا گرب تھنی گرب دارتے ہنکار تھنی دا لفظ ارتھی سمجھ گیا جی سینہ مہارا جی کہتے ہیں کاؤ دے آپ نے جو بندہ ہنکار کر رہی ہیں سے لیے ایتھے تا او بھی کے لیے تباہ ہو گئے جڑے پکے چونے نل پیڈے کیتے کوئی سا میں پہلا صرف اکھری ارتھ کیتے ہیں آپ نے جڑی بینتی اصل چی کرنی چاہنا زندگی دے تین پڑا آنے ویسے تے میں کیوری سوچنا جیوں جیوں ساڑھی عمر ٹال دیئے نا جی تے ہوں تے ہوں بہت گنتی لوکان دی سوچ ویچوی فرق پہ جاندہ میں شاید ایک دن یہ پچھے جے کیا سی کہ ایک لفظ میں پڑے ایک دباندہ ہو کہندہ میں بدل گیا میں ریپیٹ کر لگا کہندہ جو میں آئی تو کئی سال پہلا ساں خون میری وہ سوچ نہیں سچ اے وے کہ بچ پنچ سوچ ہور خے جوانی چھوڑ خے بڑے پیچ سوچ ہورے پتہ نہیں رب نے ایک فرق کی پا دیتا ہے جدو کوئی بزرگ اپنا تضربہ دسن لگ دے تے جوان چھتی کیتے ہم سوکار دا نہیں وہ سچی مچی جو میں مچھی پتھر چاٹ کے پیچھاٹ دیئے جدو آپ ساٹھو آئی دی پھر کہندہ یار بزرگ ٹھیک ہی کہندہ سے اس طرح یہ جی بندے ساڑھی حالت ایسی آج یاد رکھو میں تو انہوں سچ کے ناما بس آئے ایک پی ڈی ایس تو اگے کی ہے جی اسی پالنیا بزرگان سچے وے چھوٹے ہندے ہیں جدے ساتھ چھ بجرگ بیندے سن اسی جا کے بہنا وہ بلکل انپڑ بندے سن کتے نہیں سن گئے پر اونا انپڑا کل جڑا سلیکہ جڑی شب داولی تے جڑا کردار سی آج سینکڑے کتابہ پڑھن والے کولو نہیں تھی اربائے کا اونا دا اپنا تجربہ سی اونا کل بیٹھنا پر جدو او ٹوک دے سن بچ پنچ زبان تو بول نہیں سا سکدے پر بسترے بچ اینا گسا کر دے سا پھر پتا نہیں میرا سب تو بڑے ویری میرے ماں پہ ہوئی نہیں پر یاد رکھے ہو جدو ٹوکن والے سان او دو ہنکاری مان سمجھ دا نہیں سی ان سمجھ نہ چاندہ تے ٹوکن والے چلے گئے اوہ نہیں لابدی بھے اجو تھا نہیں لابدی میں کبھار کیا سی محمد مولانا اقبال دی مان دی ڈیتھ ہوئی چلو کل بھی حضور دا سی ہے میں یہ سلوک دو دن بنتی کرانگا جی تے ماندہ سسکار کر کے آیا ایڈا بڑا بدوان ہو عالم او دے برے میں سنیا ہو کہیں دے نہیں جدو آیا تے سسکار چلو دفن کر کے آئے ہو سر محمد اقبال کبرچ او آیا تے بہت رویا جدو رویا ہونا کہ ابھی تو ایڈا سیانہ اینا سوجوان اوہ کندہ میں دنیا واسطے بہت سیانہ سی لوک میں بہت مان دین دے ہیں بہت ہی جد دین دے ہیں پر آج جدو میں واپس آیا میں نے پتا ہے میری امہ بزرگ سیر نے چلے جانا دی فوت ہوئی ہے اللہ دا نیم ہے پر کندہ جدو میں کمریکلو نکلیا سر محمد اقبال کہن والے نے علامہ کہن والے نے پر بالی کہے کہ آئی تو بعد میں کسی آواز نہیں مارنی اقبال بالی ہے نا کندہ بالی سر میری ماں کہہ سکتی ہے میں آپنو بنتی کراں کہ بچپن دی آپنی سوچ کھے جوانی دی آپنی سوچ کھے بڑے پہ وچھ آپنے تیار بے ہو جان دیا پر گروہ صاحب نے ایک بچن کیتے ہیں کہ انہیں جیڑے بندے جوانی چھ نہیں سمیدے بڑے پہ جدو سب کچھ اٹھوں جاندہ ہے اوہ دو سمجھندہ یتن کر دیا پر پلے کچھ نہیں رہ جاندہ میں ایک ادھارنا آپ جن دے دینا ایک مہاراج دا شبد پڑھنے داس بالتن بیس روان تیساں کا سندر کہا ہوئے گروہ پکت کبیر صاحب دا شبد نہیں داس بالتن بیس روان تیساں کا سندر کہا ہوئے اوہ تھے مہاراج نے دیکھو شبد جیڑی بڑھتے ہیں اس وچھ ایک بچن ہم دا ہے سوکے سرور پالم دا ہوئے لنے کھیتات وار کرے اس سرور میں توک لینی سی سوکے سرور پال بند آوئے سرور دا ارتے سروور پال دا لب جی ارتے وٹ پال دا ارت پردہ بھی آئے بانی کیو اس چیارہ ہوئی ہے کہ وہ کودہ تٹے پال پر اے تھے پال دا ارت وٹ تے جنہ نے پانی لائے کھیتاں جنہ نے پتا ہونے تے اج بھی میں منچ سوچ ریا ساں کہ ایستہ ایستہ پہلا پرانہ پور جڑا تور چلے تور ہی گئے نمہ جڑا انہوں سمجھ کوئی نہیں پہنے جو سی بولنے ہیں انہوں سمجھ نہیں پہنے تھوڑا جا پہے کھان لاغ پہا مان کہ تے ایتوار چرچوڑا ہی کام نہ بان کرے جنہ گردوارے صرف مرنے پر ندیاں اردہ ساندہ تھائنہ بان کرے جان ساتھ سنگ دا کنسیپٹ ایستہ ایستہ ختم ہوندہ پہ ہے تسی اکھانل دیکھنے پہ اس چیز نو جان دی کوئی گروہ صحب جن میں پھر بشے اپنے تھے انہوں جڑی بخش ساڑی تے کی تیخ ہے او تھے سوکے سرور پال بندہ وے جننی دیر تک بندے دے کول سروور دے بچ پانی سی او دو تا وٹ بچی کر کے پانی نو ڈکیا نہیں چلوئے دے ارچ کہلی بھی کھیت جو پانی پر یہ ہے می پیا تو اپنی کسی لے کے کئی لے کے وٹاں اچھیاں کر بابا جن ایک شبد وٹاں لی برتے ہے کھیت میالاں اچھیاں میال شبد وٹ تو وٹ اچھی کر پانی ڈکیا جائے پانی روک جائے جننی دیر تک پانی سی سروور کہندہ انہیں مکنا تھوڑا ہے یہ تا پریا پہ انہوں تے مکا ہی نہیں کچھ ساکتا مہاراج کہندہ آج سروور سوک گیا تے کئی پکڑ کے آگیا پوچھا جی کمیں کہندہ وٹاں مارنا آیا پانی بندنا آیا مہاراج کہندہ کیڑا پانی بندنا آیا ہوتا اٹھ گیا سارا یہ دا مطلب ہے جدو جوانی سی نا کدھی مان سوچ دا سی بھی ساڑھے تھی بڑھے پیدے دے نامنے ساڑھے تھی آنکو جائے گا جدو ساڑھا اے شریر سروور انرجی نل پر ہے اوڑھو گرو دے شبد نال اینو ڈکن دا ورتن بندہ یتن نہیں کیتا انہوں سارا سروور کھالی ہو گیا سوک گیا ہے انہوں بندہ کدھی مالا پکڑ دے کدھی گھٹکا پکڑ دے ویگرو جی انہوں کئی پکڑ کے یور پیا لاندہ ہے تے مارا جا سکے کہیں دے انہوں گان دی تیاری کار سروور سوک چکا ہے میں جتا انہوں بنتی کرا ہے پہلا شلوک مارا ہے دا میرے مانسی جدو پڑیا سوکے سروور پال بندہ لونے کھیت ہتھوار کرے لونے دار سوڈا جی وڈ دے جدو کنک پکی سی چو نا پکا سی ادھو کسے کیا بھی پاکی چلا ہے ایک کام کارے دے چارچ پیرے وار لہ دے تار لہ دے موڑے لہ دے چھاپے لہ دے چلو بھے ساری شبد ورتنہ بھی جیڑے لاکے دا ہوئے گا آپ پی سمجھ لے گا پھر تل موڑے لہ دے چھاپے جو بھی آ وار لہ ادھو کنک دا کھیڑا جمعیہ ساڑی کھیت نو جاڑنے والا مہارج کہن دے ہون سارا اجڑ گیا تکک کر دے موڑے پکڑ پکڑ کے لئے ہون دا پہ ہے موڑے شبد نہیں ہم ہی نہیں نا جی بابا جی نے یہ شبد برتے ہیں جنگل جنگل کیا پا ہے وان کنڈاں موڑے موڑے دا یہ کہلو جی کک کر دی ٹانی چلو چھاپا بھی کی کہن دے ہون وہ وان کر دا پہ ہے تو مہارج کہن دے کنوں کہن دے کھیت نو ساتھ گروہ کہن دے جنوں اواڑ کرنی ہوتا اجڑ کے ادھا مطلب جدو چیرے کل جوانی سی طاقت سی ادھو انہوں سنبھا لیا انہوں سب کوئی اجڑ گیا ہے تے کام جڑے کئی ساڑ پہلا کرنے سے ہون پیا کارنا ہے میں ایک بنتی کر کے سمپنتہ کرانگا ایک جوانی دو جا پیسہ میں سچ کہن دے جے ایک جوانی دو جا پیسہ تے تیجی بندے کو نکی جی پوشل کوئی لاکھ جائے پربتہ آجائے کرسی آجائے اس بندے نو پھر چیتے رکھے اور رابی سامبے سامبے نی تے بندہ کابو نہیں جی ہوندہ ایک پیسہ ایک کرسی ایک طاقت انہوں گروہ سیب نے کیا جو بن تان پربتہ کا اماد میں تینیں شبد گنے ہیں جوانی پیسہ تے پربتہ دا ارت کرانگے واا واا وڑی آئی گدی جو بن تان پربتہ کا اماد میں این سرہ دیوانہ گروہ سیب نے جدو ایمنا باد بابردہ کھملہ ہویا انہاں کیا تان جو بن دو ویری ہوئے جنی رکھے رنگ لائے دو تانو فرمایا لے چلے پت گواہے تان جو بن دا شبد ورتے ترسی دا ایک بچن ہے کہنے لگے کو جن میں ہو اے سو جگ ماہی کو جمعہ ماہی کا لال پربتہ پائے جاسمد ناہی جدے کل وڈی آئی جو بن ہوئے تے ہنگ کاری نہ ہوئے مہرائی نے آج جڑا شبد ورتے اے جوانی دے نشے ویچ چور ایک عورت اے دا ارث عورت نکلا کرنا پلی جے یاد رکھے ہو دیکھے دے بیبیاں تے نا لوگ دیج لاغو کر دیو اے پوری مانم تعلیخ ہے چے بندہ بھی چکا نو چھتی تیار نہیں کل میں اس وشے نو اگے بنتی کرانگا میں تاں اداش لوگ چڑی جانا بھی کالوں پھر اونگے بھی اے جڑا بچن پڑے آ جانا ہے آپ سب دا بہت بہت تانواد آج صرف شروعات میں کی تی تے کرپا کر کے آ جایا کرو میری بنتی ہے تو آنو تے ستگرو میر کرے آپ ان دے ہو خورنا نو پریر کے لئے آیا کرو آپ سب دا بہت بہت تانواد آپ سب دا بہت تانواد